دوستو ریاست پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو پاش پاش پامال ملیا میٹ نستو نابود کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں اور مملکت خدادات پاکستان میں بسنے والی آدم اور ہوا کی بیٹیوں اور معصوم بچیوں کو ورغلانے اور گھر سے باگنے کے مضموم اور گندے مشورے دینے والوں کے مو پر کلاسیکل زناٹے دار زبردست تھپڑ رسید ہوا ہے جیہاں ناظرین آج کی ملاقات نے بہت سے لوگوں کو روپوش ہونے باگنے اور چھپ جانے پر مجبور کر دیا وہ ہو گیا کہ جس کی امید پہلے سے کی جا رہی تھی جو لوگ کہتے تھے کہ مہدی کازمی کی بیٹی نے ملاقات سے انکار کر دیا کہتے تھے کہ بچی تو زہیر کانگری کے ساتھ زندگی بتانے کا ارادہ کر چکی ہے اس سارے معاملے اس کیس کو اغوا کی اس گناونی واردات کو جو لوگ ہیر رانجہ کا قصہ بتاتے تھے اور اس پر عشق کی لمدی لمدی داستانیں لکھتے تھے ان سب کو ناظرین دم دبا کر باگنا پڑ گیا آج ملاقات کے اندر کا احوال مہدی کازمی کی اپنی زبان سے بھی باہر آ گیا جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جیسے ہی ناظرین برف پگلی اور لمبا طویل رولا دینے والا انسان کو بے سبر کر دینے والا انتظار ختم ہوا ٹھیک گیارہ بجے جیسے ہی شیلٹر ہوم کے کمرے کا دروازہ کھلا تو چیخ و پکار خوشی کی چیخیں ایسی چیخیں کہ جتنے آگے پیچھے موجود لوگ تھے سب کی آنکھوں میں نمی کے آنسو آگئے جذباتی مناظر مغویہ کمسن معصوم پری اور نننی کلی جو ابھی پھول بھی نہیں بنی اٹھتی ہے اور سیدھا لپک کر ماں کی آغوش میں ماں کے گلے لگ جاتی ہے ناظرین اس کے بعد مہدی کازمی سے کئی منٹ تک وہ بچی گلے لگی رہی جو کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے بتایا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ولیمہ عدالت کے باہر ہوگا وہ لوگ ناظرین اب اپنے ولیموں کے ڈاکومنٹس ڈونڈتے پھرتے ہیں کیونکہ لوگ اب ہاتھ دو کر ان کے پیچھے ان کی قبروں کی دیواروں تک جانے کا ارادہ کر چکے ہیں ان لوگوں نے جھوٹ بولے بکواسات کی بچی کو منٹل ٹورچر کیا گیا اور منٹلی ٹورچر کیے جانے کے بعد اس سے ادھر ادھر کے بیانات گلوائی جاتے رہے پھر ایک اداکارہ نے تو یہاں تک کہا کہ بچی کہتی ہے میں اپنے والدین کا مو تک نہیں دیکھنا چاہتی آج وہ والد تحفت حائف لے کے اور وہ تڑپتے دل والی اور آنکھوں میں امید رکھنے والی انصاف کی متلاشی ماں ترہ ترہ کے پکوان بنا کر جب شیلٹر ہوم پہنچی تو اس بچی نے ان سب کے بیانیے کو ان سب کے جھوٹے جنڈے کو اور بیرونی طاقتوں کے عجیب و غریب پلین کو ملیا میٹ زمین بوس کر دیا آج ناظرین دل خوشی سے باغ باغ ہے آج ناظرین ناچنے اچلنے اٹکلیاں مارنے کو دل کرتا ہے جو یہ لوگ بلا وجہ کرتے رہتے ہیں ہمیں آج پروپر سولیڈ ریزن کے ساتھ اس چیز کا موقع ملا ہے یہ ایک سیلیبریشن ہے اس ماں کو آج سینے میں پارشلی کسی حد تک قرار آیا اس باپ کی آنکھوں نے آج دوبارہ اس بچی کا دیدار کیا چھوٹی بہندوں نے گلے لگ لگ کر اس سے چھے ماہ کی باتیں کی ڈاکٹر بھی موجود تھی نفسیاتی ڈاکٹر نے یقینی طور پر بہت سی چیزوں کو ابزر کیا ہوگا اور اب عدالت میں کچھے چھٹے کھلیں گے ان بد کرداروں کے فنکاروں کے اداکاروں کے اور ان جھوٹوں کے اب سارے کالے دندے اور گندے کرتود سامنے آئیں گے پیغام کو عام کیجئے ملاقات کا احوال عام کر دیجئے ان کے جھنڈے کو بینکاب کر دیجئے پیغام کو عام کر دیجئے